اور سندھ حکومت نے آئی جی کو ہٹانے کی وجوہات بتا دیں ترجمان سندھ حکومت مرتضی وحاب پہ کہنا تھا کہ آئی جی سندھ صوبائی کابینہ کا اعتماد کھو چکے ہیں افاقی صوبائی حکومت کی مشاورت سے انہیں واپس بلا سکتا ہے وزیراعلا مراد علی شہ نے وزیراعظم کو آئی جی سے متعلق تحفظات سے آگاہ کر دیا تھا ہم سب آئین و قانون کے تابع ہیں اور اس پر عمل کرنا لازم ہے تمام دوست جانتے ہیں کہ ہم سب آئین و قانون کے تابع ہیں رول آف لاؤ کے تابع ہیں آئینی اور قانونی پرامٹرز ہیں ان کو فالو کرنا لازم اور ملجوم ہے ہم سب کے لئے اپوزیشن لیڈر کا یہ کہنا کہ سندھ حکومت نے یونی لیٹرلی یک طرفہ طور پر آئی جی سندھ کا تبادلہ کیا میں سمجھتا ہو یہ غلط سٹیٹمنٹ تھا آئی جی ساہب کے ساتھ جو ریزرویشنز ہیں جو پرفارمنس اورینٹڈ ایشوز ہیں جو کرائیم بڑا ہے اس کی روکدھام کے لئے کوئی پرویکٹیف فیصلہ فیصلہ آئی جی ساہب کر لیں لیکن جب آئی جی ساہب نے کوئی پیشرف نہیں کی اور بار بار جو چٹھیاں جو خطوط ہوم ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ان کو ارسال کیے گئے تھے اس کا کوئی پروپر میننگفل جواب نہیں دیا تو وزیر اعلا سندھ نے اپنی کابینا سے فائنل مشاورت کرنے کا فیصلہ کیا جس سلسلے میں کل کابینا کا اجلاعش ہوا جس کے اندر یونانیمٹی تھی کابینا کی اراکین میں کرنٹ انسپیکٹر جنرل ہف لاشت کانفیدنس آف دی پروینشل گورنمنٹ دیو تو اس اینبیلیٹی پروزگیر نوزی جس که چمی نوزی کیونی خทیBu جب دیوچ جب دوییbiorر جس围یٹ مای اکیم چوتم چوتم روی برای